پاک فوج کا ایک اور ہیلیکوپٹر بلوچستان میں علمناک حاصلے کا شکار قوم کے چھے بہادر بیٹے مادر وطن پر قربان ہرنائی کے قریب ہیلیکوپٹر گرنے سے شہید ہونے والوں میں دو میجر اور چار جوان شامل دو اگس کو بھی بلوچستان میں آرمی ہیلیکوپٹر سیلاب زدگان کی مدد کے دوران گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں کور کمانڈر کوئٹا سمیت چھے افسران اور جوانوں نے جام شہدت نوش کیا مادر وطن کے تحفظ سلامتی اور دفعہ کے لیے افواج پاکستان نے بے مثال قربانیاں دی ہیں کون کو اپنے شہدہ پر فخر ہے یہ قربانیاں ناقابل فراموش ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا مفتہ اسماعیل نے نواز شریف کو استیفہ پیش کر دیا اسحاق ڈار نئے وزیر خزانہ نامزت چار مرتبہ وزیر خزانہ کے اہدے پر فائز رہنے والے ساق ڈار پانچ سال بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے اہدے کا حلف اٹھائیں گے سابق حکومت کی لگائی تباہی کی آگ حکومت کو بجھانا پڑی لیگی قیادت کا موقف روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں غیر معمولی کمی ڈالر تین روپے پینسٹ فیسس سستا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو پینٹیس روپے ہو گئی پاکستان سٹرگ ایکسچینج میں بھی تیزی کا روچان ہنڈرڈ انڈیکس اکتالیس ہزار سے زائد پر پہنچ گیا لندن میں پی ٹی آئی کارکنان کی بدتمیزی کی انتہا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو حراسہ کیا بدتمیزی کی مریم اورنگزیب نے شائستگی کا دامن نہ چھوڑا تحمل سے جواب دیا ٹوئٹ میں لکھا عمران خان کی نفرت کی سیاست کے زہریلے اثرات سامنے آ رہے ہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اس سیاست سے متاثر ہوتا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے مریم اورنگزیب نے حراسہ کرنے والوں اور ان کے سرپرستوں کے بدصورت چہرے بے نقاب کر دیئے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ مریم نواز نے لکھا مریم اورنگزیب مجھے آپ پر فخر ہے خواجہ عاصف نے لکھا سیاسی اختلافات کو ایسا رنگ دینا گھٹیا تربیت اور عدم برداشت کی انتہا ہے آڈیو لیک سے پتا چل گیا ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہے عمران خان کا کرک میں جلسے سے خطاب بولے جب بھی یہ اقتدار میں آئے ملک کے قرضے اور ان کی دولت بڑھ گئی زرداری اور شریف خاندان کو الیکشن کے ذریعے سیاست سے باہر کریں گے آڈیوز کال سامنے آ رہی ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی تو میں تو وزیر اعظم کو یہی کہوں گا کہ سخت ہاتھ دالے اس مصلے پہ تو وزیر اعظم کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بطور مشورہ کے ایک حکومتیں سوشل میڈیا پر نہیں جلاتا نومبر والے تبدیلی روٹین کی تبدیلی ہو محرک پہ ہو تو وزیر اعظم کے اختیار سے مولانا فضل الرحمن کا اور جیلیس کی تحقیقات کا مطالبہ کہا عمران حکومت نے نا صرف سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا بلکہ مہائدے کی خفیہ دستاویزات امریکہ کو فراہم کی یہ کیسی حقیقی آزادی ہے کہ ایک طرف شور مچاؤ دوسری جانب امریکہ کی غلامی کرو عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی دباؤ تو ہوگا کاغذات نامزدگی میں مبینہ غلط ویانی پر عمران خان کی نا اہلی کے درخواست کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات جسٹس آمیر فاروخ نے ریمارکس دیے وفاق کو اس کیس میں فریق بنانے کے ضرورت کیا ہے درخواست کے قابل سمات ہونے پر مطمئن کرنا ہوگا عدالت نے سمات دو ہفتوں تک ملتوی کر دی بہتی ہوئی نہ ہے کھل کھلاتے کھید روڈا کی عزت پر آگئے پنجاب حکومت نے روڈا پروجیکٹ کے لیے چوہان گاؤں میں کسانوں کو فصلے کی کاش سے روک دیا ایک لاکھ دس ہزار اکڑ پر محیط رگوے پر ہر سال کروڑوں روپے کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں متاثرین کہتے ہیں پیسے بھی نہیں ملے اور زمینیں بھی چھین لی گئی اگر کاشکاری سے روکا گیا تو لاہور کو سبزیو کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا سارا انعام قتل کیس سینئر صحافی آیاز امیر ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزم شانواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ کی درخواست زمانت دائر موقف اختیار کیا کہ میرا واقعے سے تعلق ہے نہ ہی میں چشم دید گواہ ہوں صحت کے بھی مسائل ہیں زمانت منظور کی جائے ملک بھر میں ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے اسلام آباد میں وائرس سے چھے افراج جانبا حق چوبیس گھنٹے کے دوران اسلام آباد سے اڑسٹھ اور راولپنڈی میں مزید بہتر مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق سن سے چار سو انیس کیس ریپورٹ تین سو تہتالیس کا تعلق کراچی سے ہے بلوچستان میں روہ ہفتے ایک سو پچانوے کیسز سامنے آئے مچھروں کی بہتات بیماریاں کئی کئی فٹ پانی سن کے شہروں کا برا حال ہمیں ستائیس افراد جان سے گئے خیرپور میں سہلا متاثرہ علاقوں میں ساپ کے ڈسنے سے تین افراد حلاق کوٹ ڈی جی پانی پانی میت کی تدفین مشکل ہو گئی ورسہ پریشان کہیں گرمی تو کہیں تیز بارش بالا علاقوں میں موسم سرما کی دستک چلا سکردو اور اسطور میں تیز بارش موسم سرد ہو گیا پاکستان کے حمزہ عمر اور مظہر عباس نے پاکستان کا نام روشن کر دیا تیسری ماؤنٹ ایویس انٹرنیشنل اوپن ٹائکوانڈو چیمپینشپ میں گولڈ میڈلز جیت لیے دونوں نے بھارت کے کھلاڑیوں کو زیر کیا موسیقی